موسیقی کیوی نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں مدسر احمد آپ کے ساتھ اگر ابن جرعت کا اظہار ہوگا تو گھر سے نکلنا بھی دشوار ہوگا اگر ابن جرعت کا اظہار ہوگا تو گھر سے نکلنا بھی دشوار ہوگا میاں ظرف والوں کی دنیا الگ ہے عداوت بھی ہوگی تمہیں یار ہوگا اسلامی احکمات کو چھیڑا تو پھر دیکھ لینا اسلامی احکمات کو چھیڑا تو پھر دیکھ لینا نہ سرکار ہوگی نہ دربار ہوگا معزز سمائیں جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ عموماً ہمارے اس ہندوستان کے حالات دن بہ دن بگڑتے ہی جا رہے ہیں روزانہ ایک نیا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ روزانہ کسی ایک مسلمان کو اس کے داڑی کے نام پر اس کے ٹوپی کے نام پر اس کے جانوروں کو حلال کرنے کے نام پر یا اس کے ہجاب کے نام پر روزانہ کسی نہ کسی ایک مسلمان پر تشدد ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے چاہے وہ واٹس اپ ہو چاہے وہ فیس بک ہو یا وہ یوٹیوب ہو انسٹاگرام ہو سوشل میڈیا کے ذریعے روزانہ کم سے کم ایک ویڈیو تو ہماری نگاہوں سے گزرتا ہے جس میں کسی نہ کسی ہمارے دھرم اور ہمارے اسلام اور ہمارے دین کے کسی ایک حکم کو لے کر ہم مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے یہ ہندوستان میں گویا کہ عام بن گیا ہے لہٰذا اب حال ہی میں ہمارے مسترات کے ہجاب کا مسئلہ اٹھایا گیا باقیدہ طور پر اس پر ان کی کوششیں ہوئی کابیشیں ہوئی اور کوٹ میں بھی انہی کی باقمنوانی کی پوری کوشش کر کے انہوں نے باقمنوائی اور ہماری اسکولوں میں جانے والی بچیوں کو باقیدہ ان کے سروں سے ہجاب نکال کر کے بھیجنے پر مجبور کیا گیا میں خود جانتا ہوں اس سال اسلسی کا ایکزام لکھنے کا مجھے موقع مل رہا ہے ایک اسکول میں میں نے دیکھا جہاں میرا ایکزام چل رہا ہے باقیدہ طور پر نوجمان لڑکیوں پندرہ سال گئی ہیں سولہ سال گئی ہیں اور وہ بڑی بڑی لڑکیاں جو اسلسی کا ایکزام نہیں لکھی تھی وہ اس سال اتنے بیٹھی ہیں لہٰذا ان کو بھی ان کے سروں سے ہجاب نکال کر بے حیائی کے ساتھ اور بے پردگی کے ساتھ بے شرمی کے ساتھ انہیں اسکولوں کے اندر لیا جا رہا ہے یقینا یہ صرف مسلم معاشرے کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے شرمناک کی بات ہے بلکل یہ ایک گھڑیا بات ہے پورے انسانیت کے لیے یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے حکم کو ہم پامال کر رہے ہیں اور ان کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کا کام کر رہے ہیں لیکن یاد رکھنا ہندوستان کے کلچر کو بگاڑ کر اور یہاں ہندوستان کے اندر بغیر کسی دھرم کے فرق کے جو عورت اپنے ہجاب کو اور اپنے دپٹے کو اپنی حیاء کا زیور بناتی تھی اسے پامال کرنے کا کام آپ کر رہے ہیں لہٰذا میں اسے گنڈم کرتا ہوں اسی طرح حلال کے متعلق مسئلہ اٹھایا گیا ازان کے لوڈ سپیکر کے متعلق مسئلہ اٹھایا گیا روز آئے دن خصوصا ہمارے کرناٹک کے علاوہ میں یہ روزانہ مسئلے اٹھ رہے ہیں لیکن اللہ کا سب سے پہلے میں شکر ادا کرتا ہوں اس کے بعد ہماری اس کرناٹک کی گورنمنٹ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے اس پورے ریاست کے اندر آپ نے اپنی گورنمنٹ کے بسبب پورا امن و امان قائم کیا ہے میں امید کرتا ہوں ہمارے اس کرناٹک کے سی ایم سے میں امید کرتا ہوں ہماری اس کرناٹک کی گورنمنٹ سے میں امید کرتا ہوں یہاں کی پولیس دیپارمنٹ سے میں امید کرتا ہوں یہاں کے ہر حکومت کے کارپنان سے کہ ہمارے اس اسٹیٹ کے اندر آپ امن و امان باقی رکھیں گے امن و امان جیسے پہلے سے ہمارا یہ اسٹیٹ پورے ہندوستان کے اندر ایک نکھرا ہوا ایک بے مثال جو ہے پورے ہندوستان کے اندر اس کی مثال دی جاتی ہے جس طرح کرناٹک کو ایک بہترین اسٹیٹ مانا جاتا ہے ہر اعتبار سے اس کو باقی رکھیں گے یوپی کی طرح ہو یا کسی اور اسٹیٹ کی طرح ہمارے اس کرناٹک کے اندر آپ دھرم کے نام پر آپ مسلک کے نام پر ہندو مسلمان کے نام پر آپ انسانیت کے اندر جو ہے ان کو لڑوا کر کے ان کے اندر نفرتوں کو پیدا کرنے کا کام آپ نہیں کریں لہٰذا میں ہماری پوری آل انڈیا امام کونسیل کی جانب سے اس بات کو میں ہمارے کرناٹک ہمارے اسٹیٹ کے سی ایم صاحب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے اب تک اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کیا ہے ہاں اب تک چھوٹے موٹے جو ہوئے ہیں وہ ہماری امید بھی یہی ہے اور اللہ کرے کہ حقیقت بھی یہی ہو کہ یہ باہر سے لوگ آئے تھے کہ ہمارے کرناٹک کو فسادات میں بدلنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن آپ جناب نے جو ہے اسے روک لیا ہماری امید ہے کہ جب تک یہ اسٹیٹ قائم رہے گا اس وقت تک آپ بھید بھاؤں نہیں کرائیں گے لڑائیں جھگڑیں نہیں کروائیں گے پورے امن کے ساتھ جس طرح آپ اپنے آپ کو ہندووں کے سیم مانتے ہیں اسی طرح مسلموں کے بھی سیم مانے گے عیسائی کے بھی سیم مانے گے اور ہمارے سکھ بھائی کے بھی سیم مانے گے گویا کہ آپ ماننا نہیں ماننا بات الگ ہے آپ تو سب کے سیم ہیں سب کی بھلائی چاہیں گے اور اسی طرح اسٹیٹ کے اندر امن و امان کو باقی رکھیں گے میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے اس اسٹیٹ کے اندر اس کرناٹک کے اندر امن و امان باقی رکھیں بھیت بھاؤ سے لڑائی جھگڑے سے اور دھرم کے نام پر نفرتیں باتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں اللہ تعالی پورے عالم کے نسل انسانیت کی حفاظت فرمائیں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکات جیسا کہ مرے مولان نے بتایا آج خاص کا کرناٹک میں جو حالات چل رہی ہے لگ بگ ڈسمبر سے دیکھ رہے ہیں میں ہجاب کے تعلق سے بہت سارے چیزیں آئیں بہت سارے بچیوں کو اسکول سے بھیجا گیا اس کے بعد پھر رکا نہیں ہے پھر حلال گٹ کے بارے میں آیا جا کر مسلمانوں کی دکانوں کو بند کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں یہاں پر ہندو مسلم سیکھٹس آئی یہ سب مل جن کر یہاں پر ہیں یہ کرناٹک شانتی توٹا ہے یعنی کرناٹک بہترین مثال ہے پورے ہندوستان کی لئے مگر اس ہندوستان میں کرناٹک کو جو مثالی ہے یعنی پوری پاک ساف میں ہر چیز میں کرناٹک کو ایک نمونہ مانا جاتا ہے اس نمونے کو بھیگاننے کی لئے لوگ آرے سے سے جو کام کر رہی ہے میں اسے کہ ہم لوگ اسے کنڈم کرتے ہیں آئندہ دنوں میں اگر یہ اسی طرح حلال کٹ کے تعلق سے ہو مسلمانوں کے ساتھ بے بار کرنے کا تعلق ہو اور بھی دوسری دوسری آجنڈے پر یہ کام کریں گے تو ہم پورے کرناٹک میں یعنی دانسو دا چلو یعنی پروٹیشٹ کی ذریعے سے ہم پورے ہندوستان میں جاگرنٹ کریں گے تمام مخاوم کو جمائیں گے تمام ملی تنظیمیں جو بھی ہندو مسلم سیکھائیس آئی سب کو جمع کر ہم ایک اچھے پیمانے پر پورے کرناٹک میں ہر ہر شہر میں ہم پروٹیشٹ کریں گے دوسری دانسو دا چلو پروگرام کرنا پڑے گا اس لئے میں کرناٹک گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو آپ روکنا ہے یہ بید بھاو کا مسرہ کرناٹک میں نہیں ہے پچھلے کی تو پہلے کئی سالوں سے بھی یہ نہیں تھا مگر یہ بجرنگ دل آر ایس ایس یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ آپس میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں آپس میں بھائی چارگی کو ختم کر رہے ہیں آئے دن کرناٹک میں دن پہ دن سپو اٹھیں گے شام تک الگ الگ طریقے سے وہ یہ معاملیں پیش آ رہے ہیں تو ہم اسے قرنڈم کرتے ہیں آل انڈیا ایمام سپنسل اسے خاص کر قرنڈم کرتی ہے اگر یہ روتے نہیں ہیں ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو آپ لوگ روتنا ہے ان کو لگام لگانا ہے ورنہ ہم پورے کرناٹک میں نہ پروٹیش کے ذریعے سے ہو ویدان سوزاد چلو کے ذریعے سے ہو ہم پورا اندوزم کرناٹک میں کھلچن مچا دے گے اس لئے میں گورنمنٹ کو اپیل کرتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو آپ لوگ روکنا ہے اسی طرح کرناٹک کے تمام شہریان کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ آپس میں اختلاف نہ کریں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں یہ لوگ جو بھی کوشش کرنا ہے کوشش کرنے دیں مگر ہم جو سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں یہاں کرناٹک میں ہندو مسلم سیکھ عیسائی سب مل جھل کر رہے ہیں ان کی عیدوں میں ہم جائیں گے ہمارے عیدوں میں وہ آئیں گے اس طرح ہمارے ہر دکھ میں وہاں ہمارے ساتھ رہیں گے ان کے دکھ میں ہم ان کے ساتھ رہیں گے یہ کلچر ہمارا شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے آئندہ بھی اسی طرح رہے گا میں تمام کرناٹک کے شہریان کو یہ دعوت دیتا ہوں آپ تمام مل جھل کر رہیں آپس میں پیار و محبت سے رہیں یہ جو کرناٹک شانتی جو توڑا بن کر ہے باغ جو کہا جاتا ہے یہ اسی طرح برخرار رہے برخرار رکھنے کی پوری کوشش کریں میں محمد اسلام اعلیٰ امام کونسل اسٹیپل پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام سامعین کو آلیٰ امام کونسل شہر مجھو کے تمام علامہ اکرام اس چینل کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح شروع دین سے ہندوستان کے اندر خصوصیت سے کرناٹکا کے اندر امن و امان باقی رہا تھا اسی طریقے سے اس امن و امان کو باقی رکھنے کی پوری طریقے سے کوشش کیا کریں دیکھئے جس طریقے سے آلیٰ امام کونسل شروع دین سے جب بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہو یا کوئی بھی فرقہ پرستاقت جب بھی آواز اٹھاتی ہے تو ان فرقہ پرستاقت کی اس آواز کو روکنے کے لیے آلیٰ امام کونسل صفحے اول پر کھڑے ہو کر جو ہے امت کو جو ہوئی امت کے رہرمائی کرتی ہے اسی طریقے سے ان حالات کے اندر جو ازار جو ہے ایک اسلامی شعار میں سے ہے شاعر اسلام ہے اس کو جو ہے آج کی اس گورنمنٹ تقریباً اس سے پہلے بہت سارے گورنمنٹ آئی تھی لیکن آج تک اسلامی کرچر کو لے کر کوئی گورنمنٹ نے آج تک اس طرح آواز نہیں اٹھائی لیکن آج جو ہے آریاسس کے بہت سارے لوگ یہ گوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے مساجی سے آزائی کے آواز کو روکا جائیں لوڈ سپیکر کو جو ہے ختم کیا جائیں کم کیا جائیں اسی لئے جو ہے آلیٰ امام کونسل کے ذریعے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آزائی شاعر اسلام میں سے ہے اسی لئے جو ہے اس سے کوئی مسلمان کو تکلیف ہونے والی نہیں ہے اس لئے آلیٰ امام کونسل بھی کہتی ہے کہ اس کو جو ہے آپ واپس لے واپس لے کر جس طرح اس کرنا نہ کہا کہ اندر امن و آمان شروع سے باقی رہا تھا اسی طریقے سے امن و آمان کو باقی رہنے کی پوری طریقے سے کوشش کیا کریں والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ